بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم غلام باس ہینڈ رائٹنگ ٹرینر آج آپ کے پاس میں پانچ ایسے الفاظ لے کے آیا ہوں جن کو میں مارکر چھ سو پانچ سے لکھوں گا تو امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور بہت ہی آسان ترین ویڈیو آپ کے لئے ہونے والی ہے یہ دیکھیں پہلا لفظ جو مجھے بتایا گیا ہے کافی دوستوں نے کہا ہے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ہمیں یہ پانچ حروف لفظ لکھ کے دکھائیں ابھی میں سمجھاتا ہوں بقیدہ کہ اس کو آپ نے کیسے لکھنا ہے یہ دیکھیں پہلا جو لفظ ہے نا وہ میں لکھ رہا ہوں موسنفین ابھی میں اس کو توڑ توڑ کے بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو مارکر چھ سو پانچ یا کوئی بھی مارکر ہو تو اس سے آپ نے کیسے لکھنا ہے دیکھیں یہ لفظ میں نے لکھا اور امید ہے آپ نے پہلے میری ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں میں نے میم کے پورشن کو ڈسکس کیا تھا کہ میم کو جب سواس سے میں لکھوں گا تو میم کا جو مو ہے وہ پیچھے کی طرف ہوگا یہ دیکھیں یہ اس کا مو پیچھے کی طرف ہے جب میں میم کو جیم سے ملاتا ہوں تو اس کا جو مو ہے وہ آگے کی طرف ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ادھر مو آگے کے میم دو قسم کے ہیں ایک میم یہ مو آگے کی طرف ایک میم کا مو پیچھے کی طرف اور ایک میم تیسرا جو ہے نا وہ ایسے لکھا جاتا ہے گول والا امید ہے آپ میرے چینل کی میم والے پورشن میں جائیں گے کہ میں نے میم کو کیسے ڈسکس کیا ہے اب دیکھیں میم اور یہ جو جوڑ ہے نا یہ یہ ہمیشہ باریک پہلے تو مارکر کو پکڑنا ٹھیک ہے مارکر کو آپ غلط طریقے سے پکڑتے ہیں یا دیکھیں مارکر کو ایسے پکڑ لیتے ہیں اور یہ اور یہ اس طریقے سے آپ یہ مارکر کو اگر غلط پکڑیں گے تو یہ ریزالٹ آئے گا ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں مارکر کو غلط نہیں پکڑنا آپ نے مارکر کو ترچھا پکڑنا یہ دیکھیں اس کا جو کٹ ہے وہ ترچھا آنا چاہیے بار بار آپ سے میں کہتا ہوں میری مارکر ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میم اور یہ سواد کا یہ والا حصہ باریک اور یہ جو پیٹ ہے نا اس کو آپ نے موٹا کرنا یہ دیکھیں یہ مارکر ایسے آئے گا یہ اور دندانے ہمیشہ بارے گی یہاں پہ نون کا دندانہ بنے گا یہ جو دندانے ہیں ہمیشہ ان کو باریک بنانا ہے اور مون کی شکل یہاں سے آپ آئیں گے جب ادھر موڑیں گے تو یہ اس کا جو پیٹ ہے خود بخود موٹا ہوگا اگر آپ نے مارکر کو پکڑا ہوا ٹھیک ہوگا یہ دیکھیں یہ جب میں ادھر موڑ رہا ہوں تو یہ آٹومیٹکلی ادھر موٹا ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے مارکر کو صحیح پکڑا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ مارکر پکڑنے کا طریقہ ہے یہ ایسی ہونی چاہیے ایسے نہ ہو اگر ایسے ہوگا تو پھر یہ اس طریقے سے یہ ایسے لکھا جائے گا اگر مارکر ایسے ہوگا پھر بھی ٹھیک نہیں لکھا جائے گا ایسے ہوگا پھر بھی ٹھیک یہ ترچہ ہو یہ دیکھیں یہ اس کی نو کیسے ترچی آپ دیکھیں یہ فے کو میں نے ادھر گول بنایا اگر میں اکیلا فے لکھتا ہوں تو وہ ایسے لکھا جاتا ہے یہ دیکھیں اکیلا فے ایسے لکھا جاتا ہے جب میں فے کو لفظ کے اندر لکھتا ہوں تو وہ اس کی شکل یہ آ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ شکل اس کی آ جاتی ہے یہ جیسے لفظ ہے نا مولفین یہ دیکھیں یہ شکل آئے لفظ کے مٹ میں اگر آ جائے فے والا حرف تو آپ نے اس کو اس انداز میں لکھنا ہے دندانے آپ نے دندانے ہر جگہ پہ باریک بنانے ہیں اب دیکھیں جیسے لفظ ایک بشیر یہ دیکھیں یہ دندانے یہاں پہ باریک اور سلائیڈ والا رے آپ کو اکثر سلائیڈ والا رے اور سین کا بھی تریکہ کارنیات ہے یہ دیکھیں نیچے ایک ایسے لائن لگا دیں یہ تو یہ بہت خوبصورت لگے گا اب دیکھیں یہ یہ چیز ہے اند پہ آپ نے یہ باریک بنانا ہے یہ یہ ایسے آئے گی آپ نے اس کو ایسے نہیں لے کے آنا یہ ایسے نہیں لے کے آنا جب آپ ایسے کریں گے تو ادھر ایسے آئیں گے تو مارکر ایسے ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ باریک ہی آئے گا یہ دیکھیں اند باریک یہ چیز باریک بنانی ہے اور باریک کس سے کریں گے آپ باریک ہمیشہ بڑے کونے سے ہوگا یہ دیکھیں یہ ایسے آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ چیز آپ کرتے ہیں جو غلط کرتے ہیں ایک چیز اور بھی دیکھیں یہاں پہ یہ ایک دو تین دندانے شین کے اور یہ جو ابرہ ہوا دندان ہے یہ یہ کا ہے اب دیکھیں ایک لفظ ہے مستویس یہ دیکھیں میم سین اور یہ یہ چیز آپ نے ایسے بنانی ہے میم سین اور یہ اور یہاں پہ یہ غین یہ میں ابھی بتاتا ہوں یہ کیسے بنایا ہے مستویس اب دیکھیں یہ سین الافظہ وہی چیز ہے یہ یہ جیسے میں سین الافظہ لکھتا تھا یہ والا پورشن یہ اور میم کو جب ملایا ہے میں نے اور یہ دیکھیں یہ میں نے کیا لکھا ہے ٹو یہ ٹو ہے ادھر سے آپ اسے یہاں سے ملا دیں یہ دیکھیں یہ ٹو کی گلائی ہے اور یہاں سے اسے ملایا ہے تو یہ آئین کی شکل بن رہی ہے اب آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے پہلے یہ دیکھیں یہ ایسے ادھر یہ والی چیز اوپر سے ٹو کی گلائی ہے تو یہ دیکھیں یہ کوشش کرنے سے یہ آپ کو یہ چیز آ جائے گی ہے جو جو کوشش کریں گے نا یہ چیز آپ کو بہت اچھے سے آئے گی اس کے بعد یہ والا پورشن ہے یہ یہ پڑی رہے یہ اور یہ بے والا پورشن یہ جیسے ہم نیت بھی لکھتے ہیں تو نیت بھی ایسے لکھا جائے گا اب دیکھیں یہ پورا لفظ آپ کے سن میں آ گیا ہے اب ایک اور لفظ ہے مسلحت یہ دیکھیں اس میں بھی میم یہ میم اور سواد بار بار میں اس لیے کر رہا ہوں اس کو لکھ رہا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے اس کے بہت سارے لفظ اس سے ملتے ہیں اور بنتے ہیں مسلحت اب یہ والا جو جوڑ ہے نہ یہ والا اس کو آپ نے ہمیشہ بریک لگانا ہے جو لفظ کے بیچ میں جوڑ آ جائے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ یہ جوڑ ہیں دونوں اس کو موٹا کریں گے یہ باقی جو ہیں یہ باریک آپ دیکھیں ایک لفظ ہے تشریح یہاں سے ایسے یہ یہ نیچے سے آپ ایسے کر سکتے ہیں اس کو یہ چیز بھی آپ کو میں نے بتائی تھی بے والی تختی میں بے جیم باج لکھا تھا ہم نے تشریح اب دیکھیں ایک لفظ ہے برداشت یہاں سے ایسے اور ایسے آنا ہے آپ بے کے ساتھ سادہ رہے آئے گا یہ بھی چیزیں ساری پڑھی ہوئیں اگر آپ یوٹیوب پہ میرے چینل پہ جائیں سین کے دندانے بریک یہ بہت اچھے انداز میں یہ سب کچھ میں نے سکھایا ہوا ہے اب یہ دیکھیں یہ بے والا یہ پورشن جب ادھر مارکر جائے گا موٹا ہوگا جب مارکر واپس آئے گا تو بھی موٹا ہوگا یہ دیکھیں اب ایک لفظ ہے آنکھیں یہ دیکھیں علف یہاں سے یہ دو چشمی ہے بنا رہا ہوں اور یہ اور یہ مون کی شکل اب دیکھیں دو چشمی ہے کیسے بنائی ہے یہ ایسے اور یہاں سے جب آئیں گے تو پھر پورا مارکر ایسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کوشش کریں گے مارکر کو ہاتھ میں پکڑیں اور شروع کریں اور ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کہ کہاں سے میں نے باریک کیا کہاں سے موٹا کے بڑے کونے سے بڑے کونے سے ہمیشہ باریک کروں گا یہ جو بڑا کونہ ہے نا مارکر کا اس سے ہمیشہ باریک ہوگا یہ کام محنت اور پریکٹس سے آتا ہے لیکن یہ تھوڑی دیر آپ پریکٹس محنت کر لیں تو یہ پوری زندگی کے لیے یہ کام آپ کا ہو جائے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہوگی ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ میری پوری بات آپ کو سمجھ جائے بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تھنکیو اللہ حافظ